اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کیسے آپ نے ایمازون سے ارننگ کرنی ہے کن میتھر سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اور موصلیوں کا پوششن ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی ارننگ انویسمنٹ چاہیے اور بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ایمازون پہ اور کچھ لوگ ہوتی ہیں جنہوں کے پاس انویسمنٹ نہیں ہوتی تو وہ بھی کیسے ایمازون سے ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ ڈیٹیل فیڈیو نے لیے ایمازون کے بارے میں تو میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ ہاتھ چیز کلیر بتاؤں گا اور اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پہ نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو اس سے پہلے بات آتی ہے کہ ایمازون پہ آتا ہے پیل پرائیویٹ لیبل ٹھیک ہے پرائیویٹ لیبل میں یہ سین ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی پروڈیکٹ اپنا لانچ کرنا ہوتا ہے ٹھیک آپ نے پروڈیکٹ لانچ کرنا ہوتا ہے یہ آپ پر دیمینڈ کرتا ہے آپ چینل سے ایمپورٹ کرواتے ہیں آپ کسی اپنی لوکل مارکنٹ سے لیتے ہیں یا آپ کی اپنی فیکٹری وہے رہے ہیں یا آپ کوئی اپنا کرنٹ بزنس ہے ٹھیک ہے جو آپ کچھ چیزیں منا رہے ہیں تو آپ وہ پروڈیکٹ بھی ایمازون پہ لسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موسیلی لوگ جو ہیں وہ چائنہ سے ایمپورٹ کر کے اور اس کو آگئے یو ایسے یورکے جہاں پہ وہ کرنا چاہے وہ سیل کر رہتے ہیں اس میں آگئے جو شپنگ ہوتی ہے سوری دلیوری ہوتی ہے وہ ایف پی اے اور ایف پی اے ملدہ فلفل بائی ایمازون اور فلفل بائی مرچنڈ ہوتی ہے فلفل بائی ایمازون میں یہ سین ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑے سے ایمازون کے فی ہوتی ہے وہ چارجز آپ کو دینے پڑتے ہیں اس کے ویہ راؤس کے آپ اپنا سٹاک جو ایمازون کے ویہ راؤس میں بھیج دیتے ہیں ایمازون کی رسپونسپیلٹی ہے کہ وہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے جب آپ کو کلائن کا آرڈر آتا ہے تو وہ اس کا ڈیلیوری جو ہے وہ ایمازون خود کرتے ہیں وہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں تھوڑے سے آپ کے چارجز زیادہ لگ جاتے ہیں لیکن آپ ڈیلیوری والے مسئلے مسائل سے تھوڑا سا سیف ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ایف پی اے ایم ہوتا ہے اس میں آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو آرڈر آتا ہے تو وہ آپ نے کلائن کو کسٹمر کو ڈیلیور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو لائک یو ایس اے میں اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو آپ یو ایس اے میں ہی رہتے ہیں تو آپ خود ڈیلیور کر سکے اپنے تھوڑا سے پیسے سے سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی موسیلی لوگ ایف پی اے کرتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا آپ کے ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ سیف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے امپورڈنٹ پارٹ جو ہے کہ آپ اگر اے بی اے کریں گے تو اگر آپ کی لائک پہلے تو اس میں آپ نے بڑا سا دھیان رکھنا پڑ دے کوئی ایسی پروڈک لائک ہے کلاؤس پہلے میں اور الیکٹرونکس میں نہیں جانا ٹھیک ہے کلاؤس اور شوز میں یہ ایشو آتا ہے کہ لائک موسیلی لوگوں کو اپنا جو ہے وہ سائز پتا نہیں ہوتا تو وہ آپ کو دوبارہ ریٹرن کرتے ہیں تو وہ اس کے چارجز جو ہیں وہ آپ پہ پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور جو الیکٹرونکس میں اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے کچھ ہو جائے تو وہ جب کسٹمر واپس بھیجتے تو وہ ایمازون کے ویئر آس میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے ایمازون کے ویئر آس میں آتی ہے تو وہ لائک آپ کے بھی کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے اور کسٹمر آپ کسی اور کو بھی سیل آؤٹ نہیں کر سکے کہ وہ چیز ڈیمیج ہے دین آپ کو ایک پروپر وی ہے اس پر تھو جا ان کو میل کر کے تو ان کو رویسٹ کرنی بڑھتی ہے اور اس کی کوئی فی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ یہ ہمارا جو آئٹم ہے اس کو ڈسپوز کر دیں تو وہ اس کو ایمازون کو آپ کو چارج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے چارجز ہوتی ہیں آپ وہ ایمازون کو چارجز بے کریں گے تو ایمازون اس کو اپنی انویٹری سے ریموو کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھتی ہیں ایسا پروڈکٹ آپ نے لانچ کرنا ہے جو ملے الیکٹرونکس ویرہ میں یا کلاوز ویرہ میں نہ ہو اور ہزاروں لاکھوں پروڈکٹس ہیں یہ بہت سے پروڈکٹس میں ہیں ٹھیک ہے ملے ڈالرز بھی نہیں سینٹس میں اور ان پر اچھا خاصہ آپ پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ایسے پروڈکٹس بھی ہیں جو ایک ڈالر دو ڈالر کے ہیں تو ان پر بھی آپ اچھا خاصہ پروفٹ کین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہول سیل ہول سیل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کوئی بھی پروڈکٹ لانچ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے جو ہے کرنٹ بزنس رن جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے لائک کوئی بھی کرنٹ برینڈ ہوتا ہے اگزسٹن برینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے ٹھیک ہے پہلے آپ اس سے اپروول لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو دن آپ اس کے جو پروڈکٹسیں وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو اپنا پیچھ میں پروفٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی انویسمنٹ کام لگتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے جی ڈروپ شوپنگ ڈروپ شوپنگ میں آپ نے کوئی اپنا پروڈکٹ لانچ نہیں کرنا ہوتا نہ آپ نے کسی کا برینڈ برینڈ کے ساتھ ریجسٹر کرنا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ کو دوسرے ملے آپ میڈل مین کے طور پر کرتے ہیں ٹھیک ہے کسٹمر سے آرڈر آتا ہے تو آپ جو بھی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک ڈالر کا لی ہے تو آپ آگے اس کو پانچ ڈالر کا بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے بیج میں آپ کو چار ڈالر جو ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جہاں سے آپ لیتے ہیں آپ ان کو ایک ڈالر پی کرتے ہیں اور بی میں چار ڈالر آپ کو پروفٹ ہوتا ہے یہ مین تین موڈل ہیں اس کے بعد آتا ہے جی ایفیلیٹ مارکٹنگ ٹھیک ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ میں یہ سین ہوتے کہ اگر آپ کے انسٹاگرام فیس بک ٹوٹر یا کوئی آپ کا پیج یا یوٹیوب چینل ہے کچھ بھی ویب سائیڈ ہے کچھ بھی جس پہ اچھی حاصل ٹریفک آتی ہے اگر آپ کی فین فالوین اچھی ہے ٹھیک ہے دن آپ دیں ایمازون کا ایفیلیٹ پروگرام جوائن کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ایمازون کا ایفیلیٹ پروگرام آپ جوائن کریں گے ٹھیک ہے دن آپ نے وہاں پہ اس کے ایفیلیٹ پروگرام میں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوتی ہیں لائک الیکٹرونکس ہوگی کچھن ہو گیا اور بہت سی کٹیگریز ہیں اس میں سے ہر ایک کی علاق علاق کمیشن ہوتی ہے لائک میں آپ کو ایکزمپل دوں اگر کوئی الیکٹرونکس ہے وہ اگر ہزار ڈالر کی ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے آپ کو بیس تیس ڈالر یا پچاس ڈالر آپ کو کمیشن ملے گا اگر کوئی کچھن کچھن کا کوئی پروڈک ہے وہ آپ کو اس کے پیچھے ایک ڈو ڈالر پانچ ڈالر ڈیپینڈ اوان کٹیگری ہوتی ہے ہر کٹیگری کے اپنے اپنی وہ ہوتا ہے کمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ وہ لنک وہ پروڈک کا لنک آپ اپنے یوٹیوب چینل انسٹاگرام کسی بھی پلیٹ فارم پہ ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کی فین فالوینگ اچھی ہے آپ کے فالوینگ اچھی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو اچھی ٹریفک آر یا لائک وہ ویب سائٹ ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ وہاں پہ پر پرموڈ کریں گے تو اگر آپ کے لنک سے جو بھی بندہ وہ پروڈک وہ چیز بھائی کرے گا تو آپ کو اس کا اتنا کمیشن مل جائے گا ٹھیک ہوگی اب یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ مارے پاس انویسمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایفیلیٹ مارکنگ ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آتا ہے جو سویاف سرویسز بھی دے سکتے ہیں لائک آپ بی اے بن جائے ویسول ایسسٹنٹ بن جائے ہالسیل کے پرائیویٹ لیول کے ٹھیک ہے آپ کو فائیور پہ کام مل جائے گا آپ کو اپور پہ کام مل جائے گا اچھا اس کے علاوہ آپ کو فیزیکل ملک کمپنی وزارہ میں بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جن کو بی اے چاہیے ہوتے ہیں ان کے کرنٹ بزنس رن ہو رہتے ہیں جو آپ خود ہالسیل یا پی ایل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ خائر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بی اے کو ٹھیک ہے تو اگر آپ آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو پرائیویٹ مارکٹنگ اور آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے ٹھیک ہے بیچو سسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سرویسز پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں لائک آپ نے وہاں پہ اچھا اس کے اندر بھی کافی اے ک Lore کہ آپ نے اپنی جو اسٹیگ گوے کرنی ہوتی تھی کہ تو آپ اپنا بجٹ کر لیتے ہیں لائک میرا کوئی توہ پرائی ہے یا اسٹیگ میں ہے ہوں کہ یہ دن کا دسٹ آرور میں اس پر انویسٹ کروں گا ٹھیک ہے تو وہ اس حساب سے میری جو ہے ایڈوڈ 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 رن ہوگی ٹھیک ہے جی لائک جتنا آپ کا بجٹ زیادہ ہوگا تو اتنی آپ کی لسٹنگ ایفیشنٹ ہوگی آپ کو زیادہ آرڈرز ملنے کے چانسز ہے اور پیل میں سب سے زیادہ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پی پی سی کرنی ہوتی ہے اس میں آٹومیٹک ہوتی ہے کی ورڈز ہوتے ہیں لمبا پی پی سی بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اگر آپ صرف پی پی سی ایکسپرٹ ہیں تو اس کے بھی آپ کو اچھا کام مل سکتے لائک کمپنیز میں مل سکتے اور آپ کو آف آئیور ہوگی رہا پہ بھی اس کا اچھا کام مل سکتے ہے اس کے علاوہ جو لسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد کنٹینٹ رائٹنگ ہوتی ہے کنٹینٹ رائٹنگ کی بھی لیدہ فیلڈ ہے ٹھیک ہے لیکن وہی بات ہے کہ اٹھوں رائع کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو آن لائنگ پہ چھے لائک یہ جتنی سکتے ہے� کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کنٹینٹ رائٹنگ Marcel جو تت واجانے کو اچھا إن کرسکتے ہیں لیکن اگر آپ کنٹینٹ رائٹنگ کوئیx مارکنگ کوئی لائکے چلتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اچھا ہاف Exeter کرسکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں آن لائن آپ کو اچھا آن کر سکتے ہیں آپ کے پاس بھائی پوراو آپ لسٹنگ بھی کر سکتے ہیں انてیں برینڈنگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے لائک آن لائن بھی 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 جاتے ہیں اگر آپ فیسیک کسی کمپنی وغیرہ میں بھی جاتے ہیں تو آپ کی ڈمانڈ زیادہ ہوگی کیابی پوراو آپ کی بھی سکیلز ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپちゃんتر لائنگ ہیں یا مارکیٹنگ وغیرہ کوamsł کے چلتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اچھا خاصہ ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لائک آن لائن آپ اچھا خاصہ ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ